ڈسکوری پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد مریک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز خواتینوں حضرات آج میں آپ لوگوں کو بھارت کی جانب سے زمین سے زمین تک مار کرنے والے اگنی تھری بیلسٹرک میزائل کے تجربے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ بھارت کا اگنی تھری بیلسٹرک میزائل تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام بھارت کی میزائل تکنالوجی کو زیادہ کامیاب نہیں سمجھا جاتا اس کی وجہ شاید بھارت کی جانب سے اب تک کیے جانے والے تمام میزائل تجربات اور ان کے نتائج ہی ہیں لیکن حالی میں بھارت دو بیلسٹرک میزائل کے کامیاب تجربات کر چکا ہے یہاں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران بھارت کی جانب سے زمین سے زمین تک مار کرنے والے شارٹ رینج بیلسٹرک میزائل پریتھوی ٹو اور میڈیم رینج اگنی ٹو بیلسٹرک میزائل کے نائٹ ٹرائل تجربات دیکھنے کو ملے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے بیلسٹرک میزائل کے تجربات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون ایک بار پھر سے آسمان کی بلنیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ اس سال کے آغاز میں بھی بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی جب پاک فضائیہ کی شاہینوں نے آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت میں اپنے دشمنوں پر جھپکتے ہوئے اسے گردن سے دھبوس لیا تھا یہی وجہ ہے کہ بھارت آج بھی پاکستان سے بدلہ لینے کی آگ میں تڑپ رہا ہے انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ بھارت فرانس سے رافیل جنگی تیارے خریدنے کا معایدہ کر چکا ہے امریکہ سے جنگی ہیلیکاپٹر حاصل کر چکا ہے اسرائیل سے مختلف قسم کے میزائل خرید چکا ہے اور اب بھارت دن بدن بیلسٹرک میزائل کے تجربات کرتا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت اپنی جنگی طاقت اور نیوکلئر ہتھیاروں کو بڑھانے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے تاکہ پاکستان کو دباؤ میں لائے جا سکی بھلا بھارت کو یہ بات کون سمجھائے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے دشمن کی طاقت سے نہیں گھبراتے بلکہ اپنے جذبے ایمان اور شہادت کے حصول کی خاطر ہر دشمن کو میدان میں زیر کرتے ہیں نومبر میں بھارت کی جانب سے زمین سے زمین تک مار کرنے والے اگنی ٹو بیلسٹرک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اس کامیاب تجربے کے بعد بھارت کا جنگی جنون مزید بڑھ گیا اور بھارت نے نومبر کے آخری ہفتے میں شارٹ رینج بیلسٹرک میزائل پریتری ٹو کا کامیاب نائٹ ٹرائل کیا لگتا ہے بھارت ان دو کامیاب تجربات کے بعد جذبات پر کابو نہ رکھتے ہوئے ہمسائے ملک پر دباؤ بڑھانے میں کچھ زیادہ ہی آگے پڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کو اپنے ہی موں کی کھانی پڑ گئی کیونکہ بھارت نے پریتری اور اگنی ٹو بیلسٹرک میزائل کے دو کامیاب تجربوں کے بعد زمین سے زمین تک مار کرنے والے میڈیم رینج کے حامل اگنی ٹو بیلسٹرک میزائل کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں بھارت بری طرح سے ناکام ثابت ہوا اس ناکامی کے بعد ایک مرتبہ پھر سے بھارت کی میزائل ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو بھارت کے اگنی ٹو بیلسٹرک میزائل کے ناکام تجربے اس کی اصل حقیقت اور خصوصیات کے علاوہ یہ بتاؤں کہ بھارت کے میزائل نظام سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے یا نہیں آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ صحیح اور جامع معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں معزز ناظرین اگرامی ایک ہفتہ پہلے تک بھارتی میڈیا اور پورا بھارت دو مختلف میزائل کے کامیاب نائٹ ٹرائل تجربات کی وجہ سے پھولے نہیں سما رہا تھا کامیاب تجربات کے رتیجے میں بھارت کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہی تھا کہ پاکستان نے شاہین ون بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے بھارت کو مو توٹ جواب دیا اور بھارت کو یہ بات باور کروائی کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے ملک کے دفاع میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے بھارت نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر برتری لے جانے کے لیے اگنی تھری بیلسٹک میزائل کا پہلا نائٹ ٹرائل تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا جو دو دن پہلے بوری طرح ناکام ثابت ہوا اس طرح بھارت کا پاکستان پر برتری لے جانے کا خواب ایک مرتبہ پھر سے نہ صرف چکنا چور ہو گیا بلکہ دو دن پہلے تک بھارتی میڈیا اور بھارتی عوام پاکستان کو للکارنے میں مصروف تھے وہ آج اپنا مو چھپانے کے لیے جگہ جھونڈ رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگنی تھری بیلسٹک میزائل کو تجربے کے مرحلے سے گزارنے کے لیے بھارتی دفاعی اداروں، ماہرین، انجینئرز اور سائنسدانوں نے جالی پیلوڈ کے ساتھ فضاء میں اٹھائی سو کلومیٹر کی دوری پر حدف کو نشانہ بنانے کے لیے مار یعنی لانچ کیا تو بھارت کے اگنی تھری میزائل نے ابھی صرف ایک سو پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اچانک سے میزائل نے اپنا رخ اپنے حدف کی جانب سے دوسری طرف موڑ لی اور پھر ہوا یوں کہ اگنی تھری بیلسٹک میزائل فضاء ہی میں ناکام ہو کر سمندر برت ہو گیا اب بھارتی میڈیا افسوس کے ساتھ خود بتا رہا ہے کہ ریاست اوڈیشہ عبدالکلام آئیلینڈ میں رات کے اندھیرے میں سات بج کر پندرہ منٹ پر زمین سے زمین تک مار کرنے والے جدید ایٹمی میزائل اگنی تھری کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے یاد رہی کہ اس سے قبل بھارت کے اگنی ون اور اگنی ٹو میزائل تھی دوہزار نو میں اپنے پہلے نائٹ ٹریل کے دوران فضاء میں ہی تباہ ہو کر سمندر میں جا گئے تھے اس طرح بھارتی میزائل سیریز اگنی کا یہ کوئی پہلا ناکام تجربہ نہیں ہے لیکن ستائیس میں ہی دوہزار دس کو اگنی ٹو بیلسٹک میزائل کو اس وقت بھارتی فوج کے حوالے کیا گیا جب اگنی ٹو میزائل اپنے تین تجربات میں مکمل ناکام ہو جانے کے بعد چوتھے تجربے میں کامیاب ہوا تھا جس کے بعد بھارت نے اگنی ٹری میزائل تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا یاد رہے اگنی ٹری دوہزار سات میں اپنے پہلے تجربے میں بھی ناکام ثابت ہوا تھا جس کے بعد اگنی ٹری بیلسٹک میزائل ابھی تک ڈیولپمنٹ کے مرحلے سے گزر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اگنی ٹری بیلسٹک میزائل کے اس تجربے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی کیونکہ اس مطبع اس میں بہت سی تبدیلیاں کرتے ہوئے اس کے پیرامیٹرز کو تبدیل کیا گیا تھا اس تجربے کے لیے بھارت کی جانب سے تیار کیے جانے والے تمام اگنی ٹری بیلسٹک میزائلوں میں رینڈملی ایک اگنی میزائل کو چنا گیا تمام تر تبدیلیوں کے باوجود اگنی ٹری بیلسٹک میزائل کا تجربہ ناکام رہا اگنی ٹری بیلسٹک میزائل کو بھارت کی معروف کمپنی ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن نے تیار کیا ہے جس کے بارے میں بھارتیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ پاکستان اور چین کے بڑے اور انتہائی اہم علاقوں کو بہ آسانی اپنا نشانہ بناتے ہوئے نشت و نابود کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اگنی ٹری بیلسٹک میزائل کو ایڈوانس اینڈ ہائی ایکوریسی نیوگیشن سسٹم اور بھارتی دفاعی کمپنی ڈی آر ڈی او کی جانب سے گائیڈڈ انوویشن سکیم کے ذریعے تیار کیے جانے والے جدید گارڈن سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے بھارت کے میزائل تجربات کا ناکام ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اگنی ٹری بیلسٹک میزائل کا تجربہ ناکام ہونا بھارت کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے کیونکہ بھارت اگنی ٹری میزائل کو کامیاب تجربے سے پہلے ہی دوہزار گیارہ میں اپنی فوج کے حوالے کر چکا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر بھارتی فوج میں اس طرح کے ناکام میزائل شامل کیے جائیں گے تو کیا بھارت خاک اپنے دشمن کا مقابلہ کر پائے گا دشمن تو دور کی بات بھارت اس طرح کے میزائل بنا کر اپنی ہی تباہی کا سامان خود تیار کر رہا ہے کیونکہ جب بھی ایسے میزائل دشمن پر داگنے کی کوشش کی جائے گی وہ وہیں پر ہی تباہ ہو جائیں گے بہرحال زمین سے زمین تک مار کرنے والا یہ بیلسٹک میزائل ٹو سٹیج سالڈ پروپیلنٹ پر مجتمع ہے جو اپنے ساتھ روایتی اور غیر روایتی دونوں طرح کے نیوکلئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارتی دفاعی اداروں کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگنی تری میزائل اپنے ساتھ ایک آشاریہ پانچ ٹن یعنی پندرہ سو کلو گرام سے بھی زیادہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر بات کی جائے اس میزائل کی لمبائی کی تو میزائل کی کل لمبائی سترہ میٹر یعنی پچپن فٹ یا اس سے کچھ زیادہ ہے جبکہ اس کا ڈائیامیٹر دو میٹر یعنی سات فٹ ہے اس کا کل وزن پچاس ٹن یعنی پچاس ہزار کلو گرام ہے اگنی تری بیلسٹک میزائل کا تجربہ ناکام ہونے کی وجہ جاننے کے لیے بھارت کی جانب سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو وضاحت جاننے کی کوشش پر کام کرے گی کہ آخر اگنی تری بیلسٹک میزائل میں وہ کون سی خامی تھی جس کی وجہ سے اس کا تجربہ ناکام ہوا پھلحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگنی تری بیلسٹک میزائل میں مینو فیکسرنگ ڈیفیکٹ موجود تھا جو اس کی ناکامی کی بڑی وجہ بنا جب میزائل کو لانچ کیا گیا تو اس نے اپنے پہلے فیز تک بلکل صحیح پرواز بھری لیکن اس کے بعد اچانک سے میزائل نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور عجیب و غریب طرح سے عمل کرنے لگا بھارتی سائزدانوں اور انجینئرز نے جب ایسا ہوتے دیکھا تو اسے فوراں سمندری حدود میں گرا دیا دفاعی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی نظر میں بھارت کی جانب سے کیے جانے والے یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک بیلسٹک میزائل نائٹ ٹرائل تجربات کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں پہلا مقصد جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اپنے بیلسٹک میزائل کے تجربات اس لیے کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں آنے والے کسی بھی طرح کی ہنگامی یا جنگی صورتحال سے نہ صرف بہ آسانی نمت سکے بلکہ اپنا دفاع بھی کامیابی سے کیا جا سکے کیونکہ کوئی بھی ملک اپنے دفاعی اتھیاروں کی جانچ اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتا ہے ماں سوائے ان ممالک کے جو دنیا میں موجود ترقی پذیر ممالک پر قبضہ کر کے اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں ان ممالک میں امریکہ صرف فیرست ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی امریکہ اراق شام فلسطین اور افغانستان جیسے مسلم ممالک میں اپنے فوجی سپاہیوں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان مسلم ممالک کے تمام تر قدرتی وسائل کا بہ آسانی استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کا خواب پورا کر سکے ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت نے آج تک پاکستان کی آزادی کو دل سے تسلیم نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ بھارت آج بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان پر کسی طرح سے قابض ہو جائے یا اس کو نیستو نابود کر دے حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس کے بعد اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اس موضوع کی مکمل معلومات آپ تک بہم پہنچا سکیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ